موسیقی چین اس وقت دنیا کے ریڈار پہ ہے اور چین کے اندر بھی مسائل ہیں کینیڈا کے وزیراعظم پرائم نیسٹر چوڑو کا ایک ویڈیو جو چین کے صدر کے ساتھ ایک بات چیت تھی کوریڈور میں ہوتی ہوئی ایپیک کی گالبن میٹنگ تھی وہ بھی پوری دنیا میں وائرل ہوا رشی سوناک پرائم نیسٹر انگلینڈ کے ساتھ ان کی میٹنگ جو تھی وہ بھی کینسل ہوئی یا پوشپون ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی بہت سخت اب لائن لی جا رہی ہے جرمنی یورپن یونین کے ممالک بھی چین کے بارے میں یہ بات کھل کر کر رہے ہیں کہ چین کو اب انٹرنیشنل نارمز کی ریسپیکٹ کرنے ہی پڑے گی خاص طور پر ٹیڈ کے مسئلہ پہ ادھر چین کے اندر بھی جو پورٹیس ہو رہے ہیں وہ سوٹ آف انپریسیڈنٹ ہیں ان کی ایکنومک سیچویشن بھی کافی ہلی ہوئی ہے اس ساری صورتحال کا آج ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے سٹریٹیجنگ تھنکنگ میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ میرے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں کامران صاحب جی کامران صاحب صورتحال کافی حلچل والی ہے آپ کیسے سر دیکھتے ہیں چین جو اس وقت ریڈار پہ ہے دنیا کی میری اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں جی طائر صاحب دیکھیں آئی ٹھیک آلائنمنٹ ہو رہی ہے مغربی ممالک میں عالمی برادری کے اندر چین کے حوالے سے کیونکہ دیکھیں چین جو ہے لانگ ٹائم جو ہے وہ اپنے پر پھیلا رہا ہے اپنے پاور پرڈیکشن کر رہا ہے اور پھر جو صدر جی نے جو ہے وہ ایک نئی چینی ریاست کا جو بنیاد رکھی ہے یعنی ریاست تو ایک طرح سے وہی ہے لیکن جو صدر جی نے اس کو پرسنائلائز کر دیا ہے اور اس کو بیوروکرائٹک آٹاکرسی سے ہٹا کے ایک پرسنل ڈکٹیٹرشپ کی جانب جو ہے لگا دیا ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے چین کے خلاف ایک سینٹمنٹ ہے پھر ٹریٹ کا آپ نے ذکر کیا انفیر پریکٹیسز اور اور ڈس انفرمیشن اور مس انفرمیشن آپریشن اور پھر اس کے علاوہ جو اپنا ٹیکنالوجی کی جو چوری ہے اور چین کے جو مزر اثرات ہیں جیسے یہ نہیں ہے تو اب کچھ عرصہ ہو گیا اس بات کو وہ جو واوے کا سارا انسیڈنٹ ہوا تھا کینیڈا نے جو ہے وہ ایرسٹ کر لی تھی ان کی خاتون ایگزیکٹیو پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑا تناظر شڑ گیا تو آئی تینک کہ آہستہ آہستہ جو ہے جہاں عالمی برادری روس کے خلاف ایک آہ آلائنڈ کھڑی نظر آتی ہے یا مطلب ہونے کی کوشش کر رہی ہے وہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کے جانب بھی ایک آہ ایک متحدہ فرنٹ کہی ہے وہ کیونکہ برنہ یہ تو ہم ان تمام واقعات کو چاہے وہ آہ وزیراعظم رشی سناک کا جو ہے وہ آہ کینسل ہو جانا میٹنگ اور جو منپیڑ ہوئی آہ وزیراعظم جسٹن ٹرڈو کی صدر جی کے ساتھ آہ اور اس طرح سے امریکہ کی طرح سے جو بھی بیانات آ رہے ہیں جو پریشر آ رہا ہے تو ظاہر ہے یہ پھر تو اتفاقات ہوگی نا لیکن جیو پالٹکس میں اتفاقات نہیں ہوتے تو لگ یہی رہا ہے کہ آئی تینک کہ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ چین کے حوالے سے وہ رینکس کلوز کر رہی ہیں اور آہ تمام جو ہیں جانب سے ایک پریشر ایک دباؤ ڈالنے کچھ کی جا رہی ہے کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ آہ چین جو ہے کوئی جارہانہ قدم نہ اختیار کرے آہ اور پھر یہ ہے کہ صدر جی کو جو ہے نا دوبارہ سے ایک extension مل گئے یہ بار ٹرم مل گیا ان کو تو جو حالی میں جو چینیز کامنس پارٹی کی کانگرس ہوئی تھی جو پانچ سال کے بعد ہوتی ہے تو اس سب اس کانٹیکس میں آئی تینک کہ آہ دنیا جو ہے ریاکٹ کر رہی ہے عالمی برادری ریاکٹ کر رہی ہے اپنی خصوص مغربی ممالک جو ہیں امریکہ کی قیادت میں آہ پھر یہ ہے کہ آئی تینک چین کے اندر جو حالات ہیں وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہیں آہ کیونکہ آئی تینک کہ جہاں تباؤ وہ باہر سے آ رہا ہے وہ اتنا شاید اثر انداز نہ ہو چین کے اوپر کیونکہ اس کو تو ریزسٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ چین کرتا آیا ہے اس کو برش سائٹ کر سکتا ہے کہ یہ جیسے مطلب جو 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 تلخ کلامی کہہ لیجئے جو صدر جی اور مزیعظم ٹروڈو کے درمیان ہوئی تو وہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ چین آہ جو ہے وہ چاہے آپ پورا ایک ماز بنا لیں لیکن وہ pushback ضرور کرے گا کم از کم جو ہے ریٹورکل لیول کے اوپر لیکن چین کے اندرونی حالات اور پھر یہ اندرونی طور پر چین کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ باہر کے جو ممالک ہیں مغربی جو ممالک ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا اور وہ کس طریقے سے جو ہے پھر چین کو دیکھیں گے کیونکہ ابھی flux میں ہے I think ہم اس مومنٹ میں ہیں کہ جہاں پر عالمی سطح کے اوپر اور ایون میں کہوں گا کہ مغربی ممالک کے اندر وہ جو چین کے بارے میں تھا کہ جی چین اُبھار رہا ہے ایک جو ہے عالمی طاقت بن رہا ہے دوسری بڑی اکانومی ہے اور امریکہ کے مدد مقابل ہے وہ جو مفروضہ ہے I think اس کو اس سے جو ہے وہ ڈسٹنس کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اب وہ ایک طرح سے ایک پرانا انیلیسس ہو چکا ہے نیا انیلیسس یہ ہے کہ چین اتنی بڑی چیز نہیں ہے اور اس کو تھوڑا ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر مختلف جریدوں میں اس کی اوپر لکھا بھی جا چکا ہے کہاں بھی جا چکا ہے میں مجھے یاد ہے جب میں سٹریٹفر میں ہوتا تھا آج سے کئی سال پہلے تو ہم دو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ چین وہ طاقت نہیں ہے جو دنیا سمجھ رہی ہے یا جس سے امپریس ہو رہی ہے اور اس کی ہم نے وجوہات بیان گیتے ہیں تو I think کہ وہ ایک مارکٹ کریکشن ہو رہا ہے دنیا کے اندر کے چین کی اصل حیثیت کیا ہے کتنا بڑا خطرہ ہے اور یہ کتنا بڑا چیلنج پوز کرتا ہے انٹرنیشنل سٹیبلیٹی کو جی کانان صاحب آپ نے بہت اہم سوالات اٹھائے اور بہت اہم نقاط کی طرف اشارہ کیا ان پہ ہم تفصیلی باتچیت کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس موقع پر کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن welcome back viewers ابھی کامران بخاری صاحب نے بہت اہم باتیں کی اور خاص طور پر کامران صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مغربی دنیا نے چین کو گرشتہ تین چار دہائیوں میں یہ ایک اجازت دی یا کھلی چھوٹ دی کہ ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے مگر اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ چین نے جو trade کے norms ہیں international level کے ان کو اس طرح honor نہیں کیا کیا صرف یہی بات ہے یا پھر واقعی چین کو threat سمجھا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ چین اتنی بڑی طاقت نہیں ہے لیکن دوسری طرف چین اور ان کے ہواری یہ سمجھتے ہیں کہ چین ایک بہت بڑی power ہے اور اب western world گھبرا گیا ہے چین کی صرف ابرتی ہوئی power نہیں established power سے بھی جی دیکھیں ایک ambivalence ہے ہم وہ gray area میں ہیں اگر عالمی سطح پہ دیکھا جائیں تو ظاہر ہے اگر ہم مقاطب فکر کی بات کر لیں اگر مطلب جو ہے جو عام رائے پائے جاتی ہے even experts کے درمیان جو مختلف ممالک سے ہیں کہ بھئی چین کی کیا حیثیت ہے یعنی as a global power تو اس میں دو مقاطب فکر ہیں ایک وہ ہے کہ جو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ چین جو ہے وہ بہت بڑی challenge ہے اور وہ اس طرف ان کا جھکاؤ ہے اس مقاطب فکر دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں چین طاقت ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے اور ہم شاید over estimate کر رہے ہیں تو یہ جو دوسرا کیمپ ہے اس کو تقویت مل رہی ہے اس کے رائے کو اگر ہم جو مطلب حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں چاہے وہ معاشرتی ہیں معاشی ہیں سیاسی ہیں ان تمام سطحوں کے اوپر جو چین کا behavior رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ وہ علی طاقت نہیں ہے کہ جو مطلب یوں سمجھے کہ امریکہ کی position کو یا international rules based order جو مغرب نے تفتیب دیئے تھے اس کو challenge کر سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ اقتصادی level کی اوپر ایک بہت بڑی طاقت ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو بھی unpack کرنے کی ضرورت ہے کہ اقتصادی ان کی اقتصادیات کا جانا وہ کیا حال کیا ہے اندر سے وہ we have to look underneath the hood کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھائی ان کا یہ جو engine ہے یہ کس طرح چاہتا ہے تو اس میں اگر جو ہے دیکھا جائے تو دیکھیں جو چین کا جو economic model ہے وہ مغرب سے بہت مستلط ہے ایک تو مغرب کے اندر جو ہے وہ اگر کسی چیز کے اندر پیسہ لگایا جاتا ہے تو اس کو نفع نقصان کے وہ تراظوں میں تولہ جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم کچھ کریں گے تو return on investment کیا ہوگا اور return on investment purely وہ بہت حد تک financial ہوتا ہے چین کے اندر اس کے برعکس بات ساری یہ ہے کہ چین میں ایک single party rule ہے Chinese communist party کا اور وہاں پہ ایک social contract ہے بڑے عرصے سے جب سے Mao نے یہ اس ریجیم کی ترتیب دی 1949 میں اور اب تک ایک social contract ہے اور اس کو بھی رونما ہونے میں اس کو بننے میں بڑا وقت لگا ہے اگر چین کی جو ہے پچاس ساٹھ کی دہائی ستر کی دہائی میں جو انسٹیبیلیٹی تھی اور جو وہاں پہ situation تھی تو یہ تو مطلب ستر کے بعد جب امریکہ کے ساتھ حالات بہتر ہوئے مکسند زامیہ کے دور میں اور پھر اسی کی دہائی میں پھر یہ take off ہوئے چینیز ایکانومی تو لیکن جو social contract ہے اور جو ابھی تک ہے جس کو اب stress test کے انڈر ہے وہ یہ ہے کہ سیاست سے عوام دور رہے عوام کو کی خوشحالی جو ہے وہ party guarantee کرے گی party کی حکومت guarantee کرے گی اور اس پہ جو ہے انہوں نے demonstrate کیا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو اپنی آبادی کے بیشتر حصے کو انہوں نے poverty سے نکالا ہے یہ ان کی ایک جو ہے کمال تھا اور یہ انہوں نے کیا اس سے ان کا وہ social contract مستحکم ہوا لوگوں کو سیاست میں یا اس چیز کو جو ہے کوئی issue نہیں تھا بہت تھوڑے لوگ کہتے تھے کہ جی freedom نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے آزادیاں نہیں ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی basic needs پوری ہو رہی تھی پھر چین کی جو اقتصادی حالت ہے double digit growth تھی higher single digit double digit growth جو تھی بہت عرصے تک اس نے بہت wealth generate کی خوشحالی جب آئی تو آپ کے domestic consumption ہے اس میں اضافہ ہوا ہے کہ اگر اب آپ کو چلیں export نہیں بھی کریں گے تو جو آپ کے products ہیں وہ domestically consume ہوگی تو وہ بھی GDP کو معاونت کرتی ہے تو اس میں پھر بہت سارے لوگوں نے جو ہے مطلب کینیڈا کی مثال لے لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو چائنہ سے جو کہ Canadian real estate میں انہوں نے invest کیا ہے میں نے خود جو جو ہے اپنا ایک property بیچی تھی کچھ سال پہلے تو ایک چینیز حضرت کو بیچی تھی تو اور یہ تو anecdotal ہے لیکن یہ ہمیں پتا ہے وینکوور میں Toronto کی market کے اندر جو ہے وہ investments ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ خوشحالی آئی تو پھر لوگوں نے باہر بھی invest کیا لیکن کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے پانچ سال سال پہلے جو ہے کچھ پابندی چائنیز ریاست نے لگائی کہ جو investments ہیں وہ باہر نہ اتنی زیادہ چاہیں تو یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے نیوارک ٹائمز کی خبر تھی آج سے چار پانچ سال پہلے کی خبر ہے شاید کہ بہت سارے چائنیز لوگوں نے ایک نئی green card category کو تفایدہ اٹھایا تھا وہ تھا investor category کہ اگر آپ commercial property کے اندر ایک خاص رقم invest کرتے ہیں تو آپ green card کے مستحق ہو جاتے ہیں تو اس طرح بہت سارے جو جو جب وہ wealth generation ہوئی ظاہر ہے وہاں پہ بھی میڈل کلاس ہے اپر میڈل کلاس ہے تم کے پاس پیسے آئے تو انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کر دی لیکن کچھ جیسے میں عرص کر رہا تھا کچھ سال پہلے جو ہے یہ ہوا کہ بھئی آپ domestically کریں تو اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ property میں ہوا ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ property کا problem آ رہا ہے mortgage crisis ہے جو جس کی detail میں جا سکتے ہیں لیکن وہاں پر یہ بھی crisis ہے اور اب حال ہی میں اور اس پہ آگے ہم چل کے بات بھی کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو کوویڈ کی جو restrictions انہوں نے کی تھی جس طریقے سے کوویڈ کو manage کیا ہے اس نے political crisis بھی create کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو صدر جی نے capture کیا power اور وہ party congress میں تو تماشا لگا تھا سابق صدر او جن ٹاؤ کو لے کے اس کو اوپر سے جو ہے یہ مظاہرے لیبلز کی اوپر crisis چاہ رہا ہے جی اچھا آپ نے بہت سری باتیں کی اس میں ایک بات پہ میں آپ کی مختصر رہے لینا چاہوں گا جیفری سیکس نے اپنی کتاب the end of poverty میں لکھا کہ چین جو ہے وہ poverty سے بہت باہر آ چکا ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا اور ابھی بھی جیفری سیکس ایک بہت ہی well known economist میں ان کی قدر کرتا ہوں لیکن ان کی جو جو اللینی ایشن ہے وہ بہت زیادہ لیبرل کی طرف ہے وہ بھی ہمارے لیے respectful ہم سب کی بات سنتے ہیں مگر وہ recently بھی یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور western world چین کو handle کرتے ہوئے hypocrisy کا مظاہرہ کر رہا ہے اور صرف اور صرف unfair trade کی بات نہیں یہ چین کی طاقت کو دبانا چاہتے ہیں آپ اس argument کو کیسے دیکھیں گے دیکھیں جو ہے value judgment تو کوئی بھی دے سکتا ہے نا کہ جی کیا فیر ہے مطلب unfair ہے یا جو ہے یہ طاقت کو صرف اس لیے نہیں کہ چین جو ہے وہ mal practices میں حصہ لے رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے رد عمل آ رہا ہے یہ جو جیفری سیکس آب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ نا بھی ہو تو بھی چین کو دمانے کی ایک مہین ہے دیکھیں یہ تو قدرتی عمل ہے نا کہ اگر کوئی طاقت established order اور یہ تاریخ کے اندر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ صرف امریکہ کر رہا ہے یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ جب بھی کوئی established order کو challenge آتی ہے تو وہ تو مطلب گھر تو نہیں چلا جائے گا نا وہ اپنے order کو maintain کرنے کی کوشش کرے گا اور جو اُبھرتی وی طاقت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ کا یہ ہے کہ امریکہ کا ایک پہل ہی وہ دنیا کی طاقت ہے کہ جنہیں حقیقی طور پر گلوبلی جو ہے ایک order کو ترتیب دیا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد تو اب اگر چین جو ہے وہ جو اس order کے اندر جو ہے وہ خلل لارہا ہے اور چین کوئی برادر جمہوری ریاست تو ہے نہیں ایک امرانہ نظام ہے ایک نیگٹیف فورس ہے اب وہ ویگرز کے ساتھ جو کر رہے ہیں تیبیچنز کے ساتھ جو کر رہے ہیں ہانگ کانگ کے ساتھ جو ان کو واپس مل گیا تھا بڑے عرصے کے بعد برطانیہ سے وہاں جو حال کر رہے ہیں اور جو جس طریقے سے جو ہے وہاں پہ مطلب انسانی حقوقی پامالی ہوتی ہے تو یہ ایک نیگٹیف طاقت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پیور جیو پولیٹکس ہے یہاں ویلیوز بھی ایڈڈ ہیں مطلب حیثیت جو ہے ہمارے اکتار جو مغربی اکتار ہیں جہاں ہم ہیومن رائٹس ہمارے لیے ایک جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے جمہوری اکتار یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت مطلب ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں ہم سے مراد مغرب یا امریکہ یا کینیڈا برطانیہ یورپ وغیرہ مطلب آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی چوری جس کو جو ہے وہ مطلب کلوکیل میں کہتے ہیں جی پھر وہ ریبرس انجنیرنگ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو حاصل کر کے یہ انفیر پریکٹس ہے نا دوسری بات کہ آپ اپنے لوگوں کو دبا رہے ہیں اگر جو ہے ہم یہ جو مصنف ہیں ان کی بات کو اس کے منطقی انجام تک لے کے جائیں تو اگر کچھ نہ کریں امریکہ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں جی کہ جی امریکہ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے چین کے ساتھ یا مغرب زیادتی کر رہا ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا آپ چینی آرڈر کے انڈر رہنا چاہیں گے جو چینی نظام ہے جو ان کے حدود عربے کے اندر ہے فیلہا ٹھیک ہے تو آپ جو نرم گوشہ ان کے لئے رکھتے ہیں اور ان کی مطلب وہ نرم گوشہ رکھنے کا ایک پوری پروپاگینڈا مشین ہے یہاں پہ میں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ جب نیو لائنز انسٹیٹوٹ جس سے میرا تعلق ہے ہم لوگوں نے ویگرز کی اوپر ایک ٹاپ ناچ سکالر سے ایک ریپورٹ لکھی تھی انہوں نے ہمارے لئے پابلش کی تھی کچھ عرصہ پہلے ڈیڑھ دو سال پہلے اور اس میں ہم نے یہ دکھایا تھا کہ چائنیز انٹیلیجنس ایجنسیز اور بڑی بڑی جو ٹیک کمپنیاں ہیں وہ کس طریقے سے مل کے تو وہ ویگرز کو سپریس کر رہے ہیں تو اس کے رد عمل میں آپ یہ دیکھئے کہ چین کے لوگیسٹ نے جو ہے وہ ہم تک پہنچ گئے تھے ہمیں ایک خط لکھا دیکھیں جی یہ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ آپ یہ جو ہے اپنے الفاظ یہ فیکچول نہیں ہے وہ بیک این فورت ہماری ہوئی ہم نے ان کو دکھایا تو ان کے پاس کوئی آرگیمنٹ نہیں تھا کیونکہ ہم تو کوئی ایسی چیز من گھڑک تو نہیں کر رہے تھے ہم تو جو ان کا میڈیا جو کچھ کہہ رہا تھا جو ان کے سورسز ہیں وہی ہم جانے کہہ رہے تھے ہم اپنی طرح ہمارے پاس تو کوئی انٹیلیجنس نہیں ہم چین کے اندر تو نہیں بیٹھے تو آپ یہ دیکھیں اس بات سے اندازہ لگائیں کہ چین جو ہے وہ کس طریقے سے یہاں پہ ڈس انفرمیشن کی ایک لابی ہے بڑی بڑی جو نا لائیرز لا فرمز لابینگ ایفرٹس ہیں اب تو خیر امریکہ کی حکومت جو اس کی اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور یہ بائی پارٹیزن جو ہے موو ہے مجھے کانگریس کے اندر ڈیموکرات ان ریپبلکنز آن در سیم پیج ہیں کہ کسی طریقے سے بھی فورن منی جو ہے وہ امریکہ کی پالیسی اور امریکہ کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی اس کی اجازت نہیں دیں گے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ لابینگ فرمز ہیں جب قانون مزید سخت کیا جائے گا پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن پھل وقت تو کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ چیز اگر وہ پوزیٹیو فورس ہے اگر وہ بہت فیرلی جو ہے وہ اوبر کے آ رہا ہے تو پھر مطلب ان کو یہ کیا کرنے کی ضرورت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں طاقتیں وہ بھرتی ہیں ان کو آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے اور اس کیس میں تو دنیا کے سامنے چوئس ہے کیا آپ ایک امریکی آرڈر جو امپرفیکٹ ہے مغربی ایک آرڈر ہے جس کو ہم انٹرنیشنل رولز بیسٹ آرڈر کہتے ہیں وہ آپ کو زیادہ پسند ہے یا آپ تصور کیجئے کہ اگر چین ڈامیننٹ ہو جاتا ہے تو کس طرح وہ دنیا چلائے گا دنیا کا کیا حشر ہوگا تو میں تو یہی کہوں گا ان لوگوں کو کہ جو چین کو جو ہے ان کے اپولوجس ہیں یا ان کے جو ہے وہ ان کو ایکسکیوز دیتے ہیں آپ نے ذکر کیا انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں چائنہ کی کس طرح انفلوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بہت ہی ریسینڈلی بلکہ کل کی بات ہے کینیڈا نے چائنیز ایمبیسیڈر کو سمند کیا ہے اور ان کو کہا کہ آپ نے یہاں پہ چائنیز پولیس سٹیشن قائم کی ہوئے ہیں یہ خبریں صرف کینیڈا کی نہیں ہیں یورپ سے بھی آ رہی ہیں امریکہ کی کچھ ریاستوں سے بھی اس طرح کی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملی تو اس بڑی ہی سینسٹیو ایشو پہ آپ کیسے ریفلیکٹ کریں گے یہ تو مطلب اب تو اس مطلب چین بھو کی طاقت بڑھ گئی ہے وسائل بڑھ گئی ہیں تو ظاہر ہے اگر وہ لابینگ فرمز آئیر کر سکتے ہیں یہ لابینگ فرم چینی تو نہیں ہے یہ تو امریکی لابینگ فرمز ہیں اور لائیرز اور ان کے اٹرنیز وغیرہ آئیر کر سکتے ہیں تو پھر یہ تو کوئی مسئلہ نہیں سب کو پتا ہے ایمبیسیز کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹیلیجن سرویسز سے ہوتے ہیں اور وہ سرپٹیشیسلی کام کر رہے ہوتے ہیں یوں کہ نئی بات نہیں بلکہ ایک مووی بھی بنی تھی اس کی اوپر بہت سال پہلے نبی کی دہائی کے اندر جس یو ایس مارشل مووی کا نام تھا بڑی مشہور ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی یہ ہی تھا کہ جو چینیز جو ایمبیسی ہے وہ ایسپین آج کا کام کر رہی ہے امریکی عدداروں کو برائب کر رہی ہے کہ ان کو سیکرٹ پلانز مل جائے ان کو ڈاکیمنٹس مل جائے تو یہ تو ایک یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے تو مجھے حیرت نہیں ہے بلکہ میں اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ کینیڈا نے اس کی اوپر قدم اٹھایا ہے اور اس کو پرسو کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ تو اگر اس نیٹورک کو اگر آپ پنپنے دیں تو آپ دیکھیں کس قسم کی ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے ہم تو ایک ایسے دور میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مطلب جو ڈس انفرمیشن فیک نیوز پروپگینڈا جو سائبر سپیس کے تھوڑ چلتا ہے مطلب جو ایک مطلب پلانیٹری سکیل کی اوپر جو ایک طوفانے بتتمیزی پرپا ہے لوگوں کے ذہنوں کو اوپراغندہ کرنا ان کو جو ہے اپنی حکومتوں کے خلاف ایک انتشار پیدا کرنا مغربی سوسائیٹیز کے اندر کیونکہ یہاں آزادی ہے نا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس آزادی کو سبورٹ کرنا اس کے لئے لوگوں کی ضرورت نہیں لیکن اگر چین لوگ ڈال رہا ہے بندے بھیج رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کس پیمانے پر نیگیٹیو کاروائی ہو رہی ہے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ معاملات بہت گمبیر ہیں اس سطح پہ ابھی کینیڈا نے ایک اور انپریسٹنٹ کام کیا انہوں نے ایک انڈو پیسیفک جو سٹریٹیجی ہے وہ ایشو کی اب اس میں کئی پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ کینیڈا کے پرائم نیسٹر جسٹن ٹوڈو اپنے ووٹ بینک کے لیے انڈیا کے حوالے سے کوئی پوزیٹیو بات نہیں کرتے بلکہ کبھی کبھی نیگٹیو کر دیتے ہیں مگر کینیڈا کو بھی انڈو پیسیفک سٹریٹیجی کا ایک ڈاکومنٹ بنانا پڑا ہے ریسینٹلی جو کینیڈا کی انٹیلیجنس سرویس سیسرز کی طرف سے جاری ہوا تو آپ اس کانٹیکس میں کیسے دیکھتے ہیں کہ اب انڈیا کی جو سیچویشن ہے وہاں پہ اور اب کینیڈا کو بھی انڈیا کا شبد برتنا پڑا چونکہ یہ کینیڈین سرکار ایوائیڈ کرتی ہیں تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں ایک تو سیاسی پیل ہوئے جس کا آپ نے پہلے ذکر کر دیا کہ جی ان کو الیکشن آ رہے ہیں اور جسٹن ٹرڈو صاحب جو ہیں وہ اس طرح تو نہیں ہے مطلب وہ کمزور نظر آ رہے ہیں اچھے خاصے کمزور نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے مدے مقابل کو بہت طاقتور حریف ہے لیکن پھر بھی ان کی وہ مقبولیت تو نہیں ہے جو پچھلے الیکشن میں تھی یا دوہزار پندرہ میں تھی تو اب اپنے ووڈ بینک کو کسی طریقے سے بڑھانا ہے وہ پتہ ہے کہ انڈین نجاد کے لوگ کنیڈین سٹیزن ہیں بڑے پیمانے کی اوپر تو ایک سیاسی انگل ہے کہ ان کو خوش کیا جائے ان کے ووٹس اگر ان کے جو مدر لینڈ ہے اس کو اگر حکومتی صدا کی اوپر مطلب اس کی حیثیت کو بڑھایا جائے تو یہ چیز پلیز کرے گی انڈین نجاد لوگوں کو ووٹس میں ٹرانسلیٹ ہو سکتی تو یہ تو سیاسی پہلو ہے لیکن اس سے بڑھ کر یہ صرف سیاست نہیں ہے کیونکہ دیکھیں سیاست تو ایک انتظامیہ کرتی ہے سیسس جو ہے وہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ کی ہے گھونتے آتی ہیں جاتی ہیں سیسس تو رہے گی سیسس کی ریپیورٹ تیار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک تو اور یہ خوش آئند ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ میں نے سنا کیونکہ اب یہ چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ جیو پولیٹکس میں حصہ لے رہا ہے کینیڈا اب صرف امریکہ پہ انحصار نہیں کر رہا جو ساؤت میں کینیڈا اکثر ٹی وی پہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس ایک دیڈیکیٹڈ انٹیلیجنس سرویس ہونی چاہیے جو فورن ایشیوز کو نہیں کر سکتے یا سیسیس کو آپ فورن بنا دیں یا ایک نئے سرے سے فورن بنائیں اور ان کو خالی ڈیمیسٹک پہ لگا دیں یا کسی طریقے سے ڈیویجن اف لیبر کر تو بہرحال اور پھر یہ تھا کہ کینیڈا کی تعداد بہت تھوڑی تھی ایک جی سیون جی ایٹ ملک کی لیے بہت تھوڑی تعداد اگر آپ کے صرف پین سٹھ ہزار جو ہے اور ملک کا رخبہ بہت بڑا ہے تو یہ تھنک یہ ایک خوشائن بات ہے کہ اب جو ہے کنیڈین جو ریاست ہے وہ عالمی سطح کے اوپر جیو پولیٹکس ہے جو فارم پولیسی ہے اس میں بڑے پیمانے پیستہ لے رہی ہے کم از کم سوچ کے لیول کے اوپر اقتامات کیے جا رہے ہیں اور یہ رپورٹ جس کا آپ نے حوالہ دیا اور انڈو پسیفک کی جو بات کی جا رہی ہے جو اب گفتگو کے اندر یہ استعمال ہوگی تو اس سے ایک بیداری آئے گی کیونکہ امریکہ اکیلے تو خوش نہیں کر سکتا تو اس کو بھی ایلائیز کی ضرورت ہے پرابلم دنیا کے بہت بڑھ پاور پروجیکٹ کر سکتا ہے دنیا کے اندر اس کو کرنا چاہیے اور ہم کینیڈا کو تو اور بھی ضرورت ہے کیونکہ پوری دنیا سے ہمارے ہاں امیگرنٹ آتے ہیں تو ہمارے لئے ایت بیوز آٹوہ کہ وہ دنیا کے اوپر بہتر طریقے سے نظر رکھے اور اس دنیا کی جس طرح چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی بلکہ چائنیز پریزیڈنٹ نے ایک طرح سے انہیں بہت بری طرح ٹریٹ کیا پھر رشی سناک کا جس طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ان کی میٹنگ بھی کینسل ہوئی ابھی فرانس کے صدر امریکہ کے دورے پہ ہیں اور اتبنے سے پہلے ہی ان کی طرف سے بھی ان کے آفیس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ چین کے مسائل جو ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ بات چیت کے وقت ایجنڈے پر ہوں گے یورپین یونین کے دوسرے ملک بھی اس پہ بول رہے ہیں اور چائنا بھی بہت برہم لگ رہا ہے تو یہ جو سارے کا سارا سینیریو ہے اس سے یوکرین روس کی تینشن کی یا جنگ کی وجہ سے دنیا جو ہلی ہوئی ہے اس نئے مسئلے سے کیا اور مسائل تو نہیں پیدا ہوں گے اس کو میں دو پہلو سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلا تو امریکی پوائنٹ او یو سے میں کرتا ہوں کیونکہ امریکہ جو ہے وہ سینٹر اف گرائوٹی انٹرنیشنل سسٹم کا اور جتنے ممالک جو ہیں چاہے وہ پرطانیہ ہے فرانس ہے ہمارے آلائیز جو ہیں ایزیا کے اندر اور کینیڈا ہو گیا اور ساؤ پسیفک میں آسٹریلیا نیو زیلین بغیرہ یہ تمام کے تمام امریکہ کی اوپر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں تو اور قدرتی طور پہ تو امریکہ نے ہمیشہ سے جو ہے جو پلاننگ یہ کی ہے کہ دو ایڈویس سریز کو بیق وقت کیسے آپ ڈیل کر سکیں یہ وہ جو لرننگ کرو ہوتا ہے جب آپ کا ملک بہت ساری جنگیں دیکھتا ہے پھر اچانک آپ کو سپر پاور کا سٹیٹس مل جاتا ہے اور آپ کی اوپر ذمہ داری آجاتی ہے تو آپ کو پھر تیاری کرنی پڑتی خاص طور پہ جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بات جو ایک لرننگ ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ امریکہ کی جو فارن پالیسی نیشنل سیکیورٹی انٹرنیشنل سیکیورٹی جو سٹریٹی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ بی اک بک کیپیبیلیٹی ہو کہ دونوں جو دو میجر ایڈویس کو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس وقت وہ روس ہیں پہلے بھی تھا اور اس پہ میں آتا ہوں ماضی کے اوپر لیکن اس وقت روس اور چین ہے تو روس یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ چیز دیمنسٹریٹ کرنا اور چین کو یہ بتانا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ روس کو لے کے پریشان ہیں اور تو آپ یہ مت سمجھ کہ ہم کمزور ہیں تو آپ جو بھی مرضی کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ پہل ہو لیکن جہاں تک آلائز کا تعلق چاہے وہ کینیڈا ہے چاہے وہ یورپ میں ہیں یہ کھیں پہ بھی ہیں کہ یہ سٹریٹیجی کہ صرف آپ جو ہے تو روس کے اوپر فوکس کریں گے تو کہیں چین اس کا فائدہ نہ لائے کیونکہ ان کے بھی انٹریس انوال ہیں اس میں ایکنومک انٹریس ہیں سیکیوریٹی انٹریس ہیں سٹیبیلیٹی کا ایشو ہے تو ان کے لئے یہ بھی بھی ایک پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہے کہ ہم جو ایلائز ہیں امریکہ کے شاہی وہ ایٹلینٹک اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں وہ اب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ دو کرائیس کو سنبھالنے کی صلائیت رکھ سکے روس کا کرائیس تو جا نہیں رہا ابھی تو روس کا کرائیس بڑھے گا ابھی تو شروع ہوا ہے چین کے اندر بھی ایک نئی جو ہے جی صاحب کی حکومت آ چکی ہے جی کے پشلے دور میں بھی ہم نے دیکھا جاریحانہ قسم کی کاروائی دی بھارت کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تک گلوان بیلی میں جون دو ہزار بیس کے اندر اس نے خاصا دھچکہ دیا اور ایک طرح سے ٹیلی گرافنگ تھی چین کی طرح سے کہ ہم بڑی طاقت ہیں اور ہمیں تسلیم کیا رہے اور پھر تائیوان کو لے کے تو ظاہر ہے وہ ہر وقت ہی ایک ایشو ہوتا ہے کہ تائیوان کی اوپر کچھ چڑھائی نہ ہو جائے پھر یہ بھی ہے کہ ٹونٹی فورٹی نائن میں جو آنے والے پچیس چھتیس سالوں کے اندر وہ سو سال ہو جائیں گے اس چینی ریاست کو تو اس میں یہ بھی ہے کہ تب تک کیا ہو گا چین نے اپنے لئے گول بنا لیا کہ ہم کس حد تک ترقی کریں گے پھر اس سے جو ہے کورین پیننسلہ پر کیا سیکیورٹی ہوگی ٹائیوان کے سٹریٹس کے اندر ویسٹن پسیفک کے اندر کیا حالات ہوں گے جپین کو کتنا خطرہ ہے پھر چین اکیلا نہیں ہے چین کا بغل بچہ بھی نورتھ کوریا اور وہ بھی مطلب ان کے بھی شنانگنز ہیں وہ میسلز فائر کرتے ہیں ان کے پاس نوکلئر ویپنز بھی ہیں یا کم از کم نوکلئر ڈیوائس ہیں ویپنز نہیں بھی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ایک اچھی بات ہے کہ صرف امریکہ اس کی اوپر فوکس نہیں کیے یہ چیز اب جو ہے آلائز بھی کر رہے کیونکہ اکیلے امریکہ کی بس کی بات نہیں ہے اور یہ دیکھیں بچھلے بیس سال کیا ہوا ہے پچھلے بیس سال کا لیسن کیا ہے یعنی 9-11 کے بات جو ایک عرصہ تھا 2001 سے لے کے 2021 پچھلے سال کا لیسن یہ یہ کہ امریکہ نے اور آلائز نے بس وہ ایک ہی بیٹل باکس کے اندر اپنے آپ کو فوکس کر لیا یعنی مشرق وستہ اور جنوبی ایشیا کے درمیان اپنے آپ کو مرکوز کر لیا روس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا اٹھایا اس نے اپنے پرور پھیلائے اپنے آپ کو پھیلائے اسی لیے چین نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا تو اب یہ ہے کہ اس لیسن کے بعد بہیویئر بدلنا چاہیے اور بہیویئر ہم دیکھ رہے ہیں بدل رہا ہے کہ اب اس وقت اگر ہم روس کے ساتھ مطلب فوکس ہیں اس پر مرکوز ہیں تو چین کو غلط ایکنومک ڈاؤنٹرن ہے کوویڈ کو لے کے مطلب آپ چیز سامنے آ چکی ہے کہ پہلے مطلب تھرڈ ورل کنٹریز کو چین کی طرف سے ویکسینز گئے تو مطلب وہ ویکسینز تو پتہ نہیں ان کی کیا افادیت ہے یا کیا کارکردی پاکستان کو بھی بہت سارے وہ ویکسینز ملے مثال کے طور پر لیکن اگر چین کے ویکسین اس طرح نہیں چل رہے اور وہ ویکسینیشن کا پروسس نہیں ہوا تو پھر وٹ ڈس دیٹ سی چینیز کیپویلیٹی اور پھر اس چیز کو وہ آپ سے معاملہ میڈیکل لیول پر ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو پھر آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے یہ چیز کو آپ روک لیں گے اور آپ پھر یہ بھی فیکٹر کر رہے ہیں کہ ہاں اس سے ہمیں اقتصادی نقصان ہوگا لیکن پہلے تو اس کو اس میڈیکل ایشو کے اوپر اس پینڈیمک پہ کابو کیا جائے تو پینڈیمک کابو نہیں ہو رہا اقتصادی پرابلمز مزید کریئٹ ہو رہے ہیں اوپر سے پھر آپ نے ایک سیاسی پرابلم کریئٹ کے اندر چینی ریاست کے خلاف بڑے پیمانے پر مزاہر ہوں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے لیے تو مزید انٹیلیجنس کی ضرورت ہے تاکہ ہم فورکیسٹ کر سکیں کہ جو عوامی ایڈیٹیشن ہے وہ صورت اختیار کرے گی لیکن ایک چیز جو ہے وہ وہ چیز سٹیم پکڑتی ہے چاہے اس کو چار سال لگیں پانچ سال لگیں چھے سال لگیں ایک کلچر بنتا ہے ایک نورم بنتا ہے کہ آپ مزاہرے کریں اور پھر آج کی جو خبر ہے کہ انہوں نے مزاہرے کی ریسپونس میں لاک ڈاؤن کی اوپر ایز کر دی ہے تو کیا میسج ہونا ہے کل کو کچھ اور بھی مانگ سکتے تو بڑا انٹریسٹنگ فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں چین کے حوالے سے آخر میں چین کی لوکیشن کے کانٹیکس میں جو ہمارے بیک ہوم کے ریجن ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا چین کی سرحد پاکستان افغانستان بھارت کے ساتھ ملتی ہیں روس کے ساتھ بھی ملتی ہیں اور ایک بات تو یہ کہ کیا چین پہ جو دباؤ ہے وہ روس کے ساتھ چین کی شراکت داری کو بڑھائے گا چونکہ ہم نے یوکرین کے سلسل میں دیکھا کہ چین مہتات ہے اپنا کاروبار بھی دنیا کے ساتھ کے ساتھ ہمالیہ سے انچی سمندروں سے گہری دوستی ہے یہ جو ریلیشنشپ پریکٹیکلی کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا جو مغربی دنیا کے ریڈار پہ چین ہے چونکہ پاکستان خود مغربی دنیا پہ ہی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اور تیسرا جو جڑاوہ ماملہ بھارت کے ساتھ ہے بھارت پہ دنیا کا بہت دار و مدار ہے مگر بھارت اپنے طور پر اپنے فیصلے کرتا ہے جو کہ کرنے بھی چاہیئے اور وہ چائنہ کو اپنے طور پر ڈیل کر رہا ہے مگر جیش انکر صاحب کی جس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اسے واضح پتہ چلتا ہے کہ بھارت اپنے طور پر بھی ڈیل کر رہا ہے یہ تین وں نیپال جو ہے وہ ایک سوڑ پروکسی بیٹل گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر چین بھارت بھارت بھی اثر سوخ ہے تو براہ راست تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک پروکسی بیٹل سپیس ہے تو وہ تو چلتا رہے گا لیکن ساتھی ساتھ بھارت اور چین کی تجارت بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ والیوم بہت زیادہ ہے تو وہ اس کو منیج کرنا ہے تو اگر آپ صرف بھارت کو لے گئے پھر میں پاکستان کی جانب بھی آتا ہوں تو بھارتی سٹریڈیجز جو ہیں اگر اول تو محسوم کرتا ہوں کہ وہ سوچ رہے ہیں اس لیول پر سوچ ہی چین کی کیا کس قسم کا چین ہوگا آنے والے سالوں کے اندر جو موجودہ حالات جہاں کووڈ پہ کابو نہیں کیا جا پا رہا جہاں پہ ریجیم اندر جنب پریشر ہے مسائرے بھی ہو رہے ہیں اقتصادی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں جی صاحب نے جو ایک ماؤ نے پارٹی سٹرکچر بنایا تھا تو اس کو آپ ہلا رہے ہیں بیٹھ کے اس میں آپ اپنے لوگوں کو ایک پرسنلائز ٹچ دے رہے ہیں کیونکہ یہ تو ایک چین کا جو لیڈر بنتا تھا ابھی حالی میں جیان زمن جو صادق صدر ہیں ان سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ جتنے لوگ تھے یہ آتے جاتے تھے لیکن پارٹی قائم و دائم تھی ایک پروسس تھا آمیرانہ پروسس ہے لیکن ان کا پروسس تھا کہ قیادت کو کس طریقے سیلیکٹ کرنا پارٹی کانگرس ہوتی ہے پریزنڈی ہے اور مطلب ان کا ایک پورا ایک اپنا جو انسٹوٹوشنل دھانچہ کہتے ہیں وہ ہے اب اس میں جی صاحب پہلی دفعہ ایک ایسے صدر آئے ہیں کہ جو اس کو پرسنلائز کر اس کی کیا اثرات ہو کیسے چلے گی ہو سکتا ہے کہ یہ کورس کریکشن ہو جائے پارٹی کسی طریقے سے دوبارہ صحابی ہو جائے فرد واحد کے اوپر اور یہ کورس کریکشن ہو جائے اور حالات چلتے لیکن جو حالات اس وقت ہیں اقتصادی معاشرتی معاشی معاشرتی اور سیاسی اس سے یہی لگ رہا ہے اور پھر پریشر کیونکہ جو ایکنومک موڈل ہے وہ انسٹیبل ہے یہ سسٹینبل نہیں تو چین کیا نظر آئے گا پھر پریشر باہر کی جانب سے ہم نے گفتگو کی ڈیٹیل میں کہ باہر سے کس طریقے سے ہم امریکہ کی جانب سے پریشر آ رہے پھر حالات آپ کابو نہیں کر پاتے اندر کے بھی پریشر ہوں باہر کے بھی ہوں تو اگر چین کی ریاست کی گرفت چین کے حدود اربے پہ اس طریقے سے نہ رہے مظاہریں ہو رہے ہیں مطلب جو ہے ریاست کمزور پڑ گئی ہے تو پھر وہ اس چین کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا بھارت وہ اس کے امپلیکیشن بھارت کیلئے کیا ہیں یہ چیزیں سوچنے کی ہیں بار گیم کرنے کی ضرورت ہے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو گا لیکن جہاں آج حالات ہیں مطلب وہ ویسے تو نہیں رہیں گے اس وقت پورا یوریزیا کرائیسس میں چین بھی کرائیس میں رشیا بھی کرائیس میں اور یہ دو انڈز پہ ہیں اور بیچ میں ہر طرف کرائیس ہے جنہوں بھی ایشیا پہ پڑ رہا ہے مشرق بستہ پہ پہ پڑ رہ ہے تو یہ کیا حالات اس کیو پر کام کرنا ہے اور کر رہے ہوں گے پاکستان کی صورتحال مختلف ہے پاکستان کا انحصار چین پہ بہت زیادہ ہے پاکستان ایک وقت کمزور ریاست ہے تو اگر آپ پاکستان پاکستانی سٹریڈیجس کو میں مخاطف کر رہا ہوں پاکستانی جو فورن پالیسی میکرز ہیں دیسیجن میکرز ہیں تو اگر آپ پاکستان ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو پرادر ملک ہے جس کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے رواب ہیں کوئی شک نہیں وہ آج سے پانچ سال کے بعد کیسے نظر آئے گا آپ کے حالات بہت کمزور ہیں آپ کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے خلیجی ممالک سے بھی لے رہے ہیں امریکہ سے بھی جاپان اور مطلب یورپ سے بھی لیکن چین کے اوپر بھی آپ کا ہے تو اگر یہ چین کمزور پڑ جاتا ہے کسی طریقے سے یا کمزور نہیں بھی پڑتا ایک اپنے ہی ٹرینزیشن میں چلا جاتا ہے وہ ڈیل کر سکیں تو پھر آپ کا کیا بنے گا آپ کیا کریں تیار ہیں آپ اس مستقبل کے لیے پوٹینشل مستقبل کے لیے اور پھر سب سے بڑی چیز جو کہ مطلب کمز کم امریکہ کے جو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عالمی جو ایکانومی ہے گلوبل ایکانومی کا اتنا بڑا انثار ہے چین کے اوپر چین کا بہت بڑا حصہ ہے دوسری بڑی اقتصادی طاقت ہے سپلائی چینز کا کیا ہو اگر چین کسی طریقے سے اس طرح جس طریقے سے وہ ریاست پائیدار ہے مضبوط رہی ہے اگر وہ نہیں رہتی اس طریقے سے پھر اس کے گلوبل اکانومی پہ کیا ہوں گے اثرات ہوں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں انپیک کرنے کی ضرورت ہیں یہ سوالات ہیں جو میں اٹھا رہا ہوں میں کوئی فورکیسٹ نہیں کر رہا میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ان ڈیریکشنز میں دیکھنے کی ضرورت ہے عالمی برادری کو بھی بھارت کو بھی اور بالخصوص پاکستان کو کہ جو بہت کمزور ہے اور اس کا بہت زیادہ انحصار ہے چین کے اوڑ بہت شکریہ کامران بخاری صاحب موضوع ایسا ہے کہ جس پر ہم گھنٹوں بات بھی کرتے رہیں تو بات چیت کم ہوگی لیکن یہ ایسا موضوع ہے جس پر جو اس وقت چین دنیا کے ریڈار پہ ہے اور خود چین کے اندر جو مسائل ہیں اس حوالے سے اگرچہ سہرحاصل گفتگو کی مگر گفتگو کرنے کے بعد احساس ہمارا بھی یہی ہے اور آپ کا دیکھنے کے بعد یہی احساس ہوگا کہ ابھی یہ گفتگو اور ہو سکتی تھی اور آنے والے دنوں میں اس پہ اور باتشیت کریں گے تیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو کانٹیبیوٹ بھی کیجئے اگلے ہفتے پھر کامران بخاری صاحب کے ساتھ سٹیٹیجک تھنکنگ میں باتشیت ہوگی اور کل آپ کے ساتھ میجر گوروواری جی کا بھی شو ہم پیش کریں گے آج کا شو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی